میں اکثر سناتا رہتا ہوں ایک علاقے میں سفر کرتے ہوئے مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو ایک مسجد کے منارے نظر آئے ہم اس گاؤں میں چلے گئے اس گاؤں میں جا کر کے نماز مغرب پڑھی نماز مغرب پڑھانے والا ایک نوجوان لڑکا تھا سورش شکل کے اعتبار سے تو بالکل یعنی جس کو ہم بد شکل کہتے ہیں لیکن صاف سترا اچھے کپڑے پہنا ہوا اس نے نماز پڑھائی بالکل عربی لہجے میں ایسی نماز کہ یوں چاہے کہ بھائی یہ فجر ہوتی اور یہ بندہ اور پڑھاتا اور پڑھاتا اور پڑھاتا بعد میں میرا جی چاہا تو میں اس کو کچھ حدیہ دوں نماز کے بعد ان سے بلاقات کی جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے پہلے تو لینے سے انکار کیا پھر قبول کر دیا لیکن اس نے اپنے بارے میں بتایا میں کہا کہاں رہتے ہو کہاں سے پڑے ہو تھوڑی دو چار سوالات کرنے سے پتا چلا وہ جو ہم لوگ سنتراش اور لداف کہتے ہیں جنہیں مسلمان بھی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جنہیں اپنے سماج کا حصہ نہیں مانا جاتا دے ہاتھوں میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی اس کے قبیلے کا کوئی آدمی کالینا میں بمبئی میں مزدوری کرتا تھا حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم جو مزدوروں پہ محنت فرما رہے تھے اس میں وہ مزدور بھی ملا اس کا ذہن بنا اس کی ترغیب ہوئی تو اس نے آ کر اپنے قبیلے کو متوجہ کیا انہوں نے کہا ہمارے خاندان کے اندر سترہ حافظ دو علماء ہیں تو اللہ تعالی نے اسواب بنائے کہاں سے اٹھایا دنیا جس کو حقیر سمجھتی ہے ابھی اتوار کے دن ہمارے ہاں اسی مدرسے کے طلبہ کا ختم قرآن ہوا تو ان طلبہ میں جب میں ان کو اسنادات تقسیم کر رہا تھا ایک استاد نے اپنے ایک شاگرد کو بتایا کہ یہ تیرہ چودہ سال کے قریب ہیں یہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور چار سال مدرسے میں رہ کر شروع سے اخیر تک حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے بہترین یاد ہے پران مجید بہترین پڑھتا ہے دی تک اس کے گھر میں اس کو پون ہی کہا جاتا ہے سب مدرسے میں اس کو صدیق کہا جاتا ہے ابھی تک نام بھی تبدیل نہیں ہوا اور ابھی تک گھرانا بھی نہیں بدلا لیکن اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اس کے سینے کا انتخاب فرمائے اللہ اتبر ونیون عن العالمین پورے عالم سے بے نیاز ہے کہاں سے اٹھا کے لائے گا اور کیا کام لے لے گا ہمیں نہیں مالو ہم بڑے بڑے عیمہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور سن سن کے خوش ہوتے ہیں دعائے دیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دہاتوں گاؤں سے بھی آکے حرم کے امام بنے ہو کہاں سے اللہ نے اٹھایا کیسے گھرانوں سے اٹھایا اب کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ بے نیاز ہے ہم بے نیاز بنیں گے تو سب سے بڑا بے نیاز وہ ہے اور ہم نیاز مند بنیں گے تو پھر وہ عطا کرنے والا ہے سب سے بڑا داتا ہے سب سے بڑا دینے والا ہے لیکن ہمارے اندر نیاز مندی ہونا چاہیے حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی اگر دیندار حفاظت نہیں کریں گے اللہ فاسقوں کو کھڑا کر کے ان سے اپنے دین کی حفاظت کرائیں گے اللہ دینداروں کا محتاج نہیں ہے کہ دیندار کریں گے تو یہ دین محفوظ رہے گا ہمیں کرنا ہے اپنا کو سعادت مند بنانے کے لئے